ہاں بیٹا کتنی ہوگی بک بابا جی بس تھوڑی سی آتی ہے بک ابھی تک اس میں سے کیا سبق نکالا ہے بابا جی بک کا تو مین پرنٹی ہے کہ جو آپ 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں تو کہ بابا جی یہ ایسا ہی ہے اور آپ نے بھی ایسا کیا تھا نہیں بیٹا میرا خیال مجھے 18 سال کو بھی 18 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ہم نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا اور یہ بک کسی مغربی مصانف کیا ہے جی بابا جی ان کے معاشرے میں انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے کہ اپنی فیملی سے کٹ جانا اور سب کچھ اپنی مرضی سے کرنا لیکن ہمارے ہاں انڈیپینڈنٹ کا مطلب تھوڑا مختلف ہے بچوں میں خود ہی آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں میں اپنا خود کروں گا اور اپنی فیملی کو بھی پالوں گا یہ سوچ آ جاتی ہے اور میں آپ کو ایک مثال دے کے بتانے کوشش کرتا ہوں یہ پودہ پکڑو یہ دیکھو مسائل کے طور پر یہ پودے میں یہ پتے لگو ہیں نا جی بابا جی پتوں کی طاقت اور خوبصورتی جڑوں کے ساتھ جھوڑ گئی ہے اگر میں آپ کے سامنے یہ پتہ کٹ کے پھینک دوں گا نا جی تھوڑی دیر کے بعد یہ مرجع آ جائے گا ختم جڑے نینے میں برکت ہے طاقت ہے اور خوبصورتی ہے اسی طرح فیملی ہوتی ہیں ہماری دیسے مثال کے طور پر ہماری فیملی ہے میں اور آپ کے چاچو مختلف کام کرتے ہیں انڈیپینڈنٹلی اور لیکن فیملی ماری ایک ہے اسی میں خوشی ہے اسی میں طاقت ہے اسی میں برکت ہے جی بابا جی تو انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اس کو کیا چوز کرنا ہے اب جن معاشرے کی بات کر رہے ہو یہاں پہ ہر انسان کام کرتا ہے اور ہر انسان پریشان ہے آج بھی وہ معاشرے خوش حال ہیں جہاں فیملی اکٹھی رہتی ہے وہاں برکت ہے طاقت ہے سوائیس انسان کی اپنی ہے آخر میں نتیجہ اس کو خود بہتنا ہے ب palī دیگر لی موسیقی موسیقی